ملکم بیورز میں ہوں انیس فارو کی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم وید انیس فارو کی ٹیک ٹی وی پہ اور آج ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ پاکستان ہندوستان اور اس خطے پہ اس ریجن پہ کچھ گفتگو کریں گے آج کی گفتگو بڑی اہم ہے اور ہمارے وہ دوست ہمارے وہ فالورز فینز جو ہم سے ہمیشہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی باتیں بتایا کریں جو کہ جس کے ساتھ اتحاس بھی وابستہ ہو پیچھے کا ہسٹے بھی ہو اور آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان کی ایک دیپ سٹیٹ کا کردار ہے اس پورے خطے میں وہ کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی ایک ایک ایکسپرٹ آج ہمارے مہمان لندن سے یہاں آئے میں ان کا میں آپ کو تعرف کرا دیتا ہوں پریاجید دیب سرکار ان کا نام ہے آؤثر ہیں پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں بہت اچھی ان کی گہری نظر ہے اس خطے پہ نہ صرف آج کے حوالے سے کرنٹ ایفیرز کے حوالے سے بلکہ تاریخ کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے جو انہوں نے دیکھی ہے جو اس کو ایسیس کیا ہے جس پہ وہ اکثر اپنی کی نوٹ سپیچ سیجز بھی دیتے رہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس اس وقت دو کتابیں ہیں ایکچولی The Last Raja of West Pakistan جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے اس پہ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس میں انہوں نے ایسا کیا لکھا تھا اور دوسری ان کی ایک کتاب ہے پاکستان's Atlantic Attack and Arbitration یہ بھی میرے پاس ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے آوثر ہمارے مہمان اور ساتھ ساتھ ہمارے طاہر اسلام گورا صاحب موجود ہوں گے اس گفتگو میں شامل لیں گے آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدی دیں Thank you very much Anish صاحب آپ نے ہمیں دعوت دیا ہے یہاں آنے کے لئے I'm very grateful to Tech TV for hosting me in your program ہمارے لئے عزاز ہے کہ آپ لندن سے یہاں آئے ہمارا اور آپ کا ایک غائبانہ جو رشتہ تھا وہ آج حاضرانہ رشتے میں پاہ لیا ہے And I think it will continue as well It will always گورا صاحب ہماری بڑے خوش قسمتی کے بات ہے کہ Tech TV کے سٹوڈیو میں آج پریہ جید دیپ صاحب لندن سے آئے میں اور لندن میں بھی ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں Tech TV کے حوالے سے وہاں کے کئی ہم نے ان کے ویڈیو کلپس چلائے پورٹیسٹ کے اور وہاں کی سیچویشن جو ہے On ground ہوتے ہیں تو وہاں پر Absolutely بہت ایکٹیویسٹ ہیں آرثر ہیں سکالر ہیں پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری Tech TV کی جو ایک انٹرنیشنٹ ٹیم ان کا part and parcel ہے بالکل ہمارے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ لندن میں ہمارے پاس ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نظر بھی رکھتے ہیں اور اس کو ایک ریپورٹ کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بہت آپ نے جو پچھلے دنوں مظاہرے بھی ہوئے تھے آپ وہاں پہنچ بھی گئے تھے ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ be careful یہ جو کتابیں لکھی ہیں اگر میں اس کو لوں The Last Raja of West Pakistan اس میں کیا اس کا اگر ہم جس جانا چاہیں تو کیا ہے تاکہ پھر ہم اسی کے حوالے سے باتیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ویئرز کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ آج ہم آپ کو جو جن ٹاپک پہ بات کریں گے اس میں ہندوستان میں جو سی اے اے کو لے کے معاملات نے ایک رخ اختیار کیا ہے اس پہ بات کریں گے ساتھ ساتھ سی سیونٹی کے بعد آج کشمیر کہاں ہے اس پہ بھی بات کریں گے well first i will come to the first book que which is called The Last Raja of West paaki jے اسال میں کتاب ہی when آج کتاب ہے میں آج کستان جو bangl encompasses hacen وارでき جاہا پہ اس پاکستان ne sensation because to exist and bangladesh was born and the pakistan army surrendered narrow pakistan toota تھا pakistan toota تھا jے بالکل تو yے i think this is the only instance when the pakistan army has surrendered and after the second world war یہ شاید سب سے بڑا جو ہتھیار ڈالنے کا جو مظاہرہ تھا یہ تب ہوا تھا تو this book is on the geopolitics of east Pakistan تو یہاں سے میں شروع کیا ہوں جب سے دو قومی نظریہ ہوا مغربی پاکستان اور مشرق پاکستان دو الگ الگ ملک لیکن ایک بندد by the religious factor عید وصول میں آئی پھر میں اس میں اے ویلوڈ کیا 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 what were the you know the friction points between these two you know geographical identities which later you know became very much intolerable and then یہ شاید only instance in history where the majority which was like east Pakistan population was more than 50 percent majority میں جاید سا کھا کی بھائی ہمیں آزادے چایے ہمارا جاند چھوڑو اور ہم اپنا مجارٹی الگ ہو گیا مینورٹی پاکستان رہ گیا اور یہ وہ مجارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کہا بھی تھا مطالبہ بھی کیا تھا اور سادھ بھی دیا تھا ووٹ بھی دیا تھا اور وہ لاہور ڈیکلوریشن میں شہر بنگلہ فجر الحق یہ پہلے جو پاکستان کا جو کونسپٹ ہے وہ تب ہی تب لے کے آئے تھے تو یہ سب یہ اتیاس کا یہ ہے تیر بھائی میں چاہوں گا کہ آپ آج میری تھوڑی سی ہیلپ بھی کیجئے گا آپ کے اپنے آہ کومنٹ بھی آئے لیکن ہم اپنے مہمان سے سوالات کرنے میں جتنی میکسیمم میں آپ سے مدد کی درخواست کر سکتا ہوں وہ بہت اہم ہے آج کیونکہ ہم اپنے ویورز تک جسٹ پہنچانا چاہتے ہیں تاریخ میں تحاس میں کیا ہوا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ نے جو آخری جملہ کہا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ اور میں صبح و شام جاننے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو پیجیزی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کی نظر میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج جب ہم ہم کی بات کرتے ہیں تو آج ہندوستان میں ہم کہاں کھڑے اور پاکستان ہم ایک ہی ہیں نا ہم پورا خطہ کہاں کھڑا ہوئے ہیں جیسے یورپین یونین ایک بند گیا نا جنگیں لڑکے سیکنڈ ورلڈ وار ملینز انہوں نے آپس میں مارے تو ہمارے ہاں بھی بہت خون خرابہ ہوا فورٹی سیون سے لے کر اب تک آہ اتنی کولنیس ہے آہ ایک ہی جین کے لوگ ایک ہی بلڈ کے لوگ ایک ہی کلچر کے لوگ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اس نہ جین کو مانتے ہیں نہ اس کلچر کو مانتے ہیں نہ اس بلڈ کو مانتے ہیں مین کارن تو یہی ہے لیکن جو آج ہم کھڑے ہیں جہاں پر پریہ جی جی آپ بھی ہمیں بتائیے کہ اس اس آج کی سیچویشن میں جو بڑی والٹائل ہے اس سے کوئی باہر نکلنے کا رستہ ہے آپ کی ناظر میں جی بلکل ہے دیکھئے رستہ تو ہے لیکن it depends کہ آپ کے پاس political will and the capability ہے کی نہیں کا نکلنے کے لیے I'm sure انیس صاحب بھی agree کریں گے کہ ہم لوگ تو ایک ہی ہے چاہے وہ ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے یا اس خطے میں بنگلہ دش میں کہیں یہ نیپال میں ہے بیٹان میں ہے سری لانکا میں ہے ہم لوگ صاحب ایک ہی لوگ ہے میرا تو یہ ماننا ہے پریہ جی جی کہ لوگ جو ہیں وہ دھرتی سے بنتے ہیں جی اگر دھرتی ہے تو ہم ہیں اب اگر کوئی italy میں رہتا ہے یا کوئی چائنہ میں رہتا ہے تو وہ دھرتی سے وہ چائنیز کہلا جاتے ہیں اسی دھرتی سے ہم سب چونکہ یہ greater انڈیا تھا تو ہم ہم سب ہندوستان ہم سب ہندوستانی ہے لیکن اس کا اس کا آپ کو تاریخ میں اگر چلا جائے جب سے یہ دو قومیاں نظریہ کا جو ایک 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 I could say like فتنہ چھوڑا گیا تھا آپ آپ میں تو فتنہ فتنہ ہاں تو ہم سب میرا حساب سے ایک ہی ایڈوستان ہی ہے اس نیبر ہوت میں کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہے ہیں اور بلکل ہم لوگ ایک ہی لوگ ہے ہمارا کھانے پینے ایک جیسا ہے ہمارا رہنسہ ہے جیسا ہے ہمارا رہنسہ ہے جیسا ہے we are the same kind of people but there is one entity in this entire neighborhood which is the deep state unfortunately. انہوں نے یہ جو پاکستان کا وہ جو کتاب لکھی ہیں انہوں نے یہ جو پاکستان ایٹلانٹک اٹیک ان اربیٹریشن یہ کارگل وار پہ ہے جی یہ ہے کارگل وار پہ جب یہ بیجی دیویس میں جب یہ سرینڈر کر کے ایلو سی سے خالی واپس چلے گئے اس کے بعد کچھ ایونٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرینڈر کر کے واپس چلے گئے پاکستانی نے سرینڈر کیا وہ تو کہتے تھے وہ کشمیری ہے پر بعد میں جب وہ آئیڈنٹریٹی کارڈ ملا تو جو 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 ان کے جو کیسولٹی تھے اس میں تو سارے نورٹ ویس فونٹیر انفنٹری کے لوگ تھے اب شاید کشمیریوں کو بھی وہ آئیڈنٹری کارڈ دیتے ہوں گے کئی اور ملک میں تو سولجرس کو مشرف تو کہتے ہیں میں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا تھا گردن سے پکڑ لیا تھا لیکن پھر وہ پھر چار تاریخوں یو ایس میں جب ان کا جسن آزاد ہی ہوتا تھا وہ ان کا دو سٹیپس میں آگیا ہے کہ ہمیں اس آزاب سے نکالو کیونکہ ہندوستان تو کہتے ہیں ہم تو بالکل نہیں چھوڑیں گے انہیں تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دو کمی نظریہ جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس میں اور ان دونوں کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے اس میں خاص طور پر کارگل کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے تو ہم تو جنگیں لڑتے آ رہے ہیں پیسٹ بھی ہوئی تھے پھر پیسٹ میں کیا ہوا تھا پیسٹ میں تو ہم جیتے تھے نا پاکستان جیتا تھا یا نہیں پاکستان جیتا تھا پھر تو میرا حساب سے تو پھر سرینگر پھر سرینگر پہ ہلالی پرچم ہو سکتا تھا میرا خیال سے تو نہیں ہے پھر ہوگا لہرائیں گے پرچم وہ بات سے ہی سکتی فائیب میں پرچم لہرا سکتے تھے اگر یہ جیتے ہوتے تو اچھا تو وہ بھی نہیں جیتے ہیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کس میں سرینڈر کیا کسی میں ویڈراؤ کیا کہیں پہ اگر آپ کا جیت کی ریفنیشن ہے تو پھر تو یہ شاید سی ایمٹی ون کی جنگ بھی جیتے تھے جی جی ٹھیک ہے کہ سکسٹی فائیب میں بھی انفرچنیل یہ خود پاکستان کے جرنیل کہتے ہیں آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں کئی جرنیل کہہ چکے ہیں ریٹائر کہ ہم نے ساری جنگیں ہاری ہیں اسکر خان جنرل اسکر خان کے ویڈیو وائرل ہوئے ہوئے ہیں اور جنرلز کے ہوئے ہوئے ہیں سوال یہ نہیں ہے انیس پر سوال یہ ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ بول کے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے خود اپنے آپ کو ہوتا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے میں اور آپ خاص طور پر پاکستانی اوریجن کے ہیں تو ہم کتنا اپنی اوریجن کے بارے میں اور اپنے بارے میں جھوٹ بولیں گے کیونکہ اس کا نقصان کس کو ہوگا پریجین جیل کو تو نہیں ہوگا نا بلکل ہمیں ہوگا اور ہمیں ہی ہوا ہے تو اس سے اب باہر آنے کی ضرورت ہے صحیح ہے جو کتابیں لکھی ہیں دونوں خاص طور پر جو ساؤتھ ایشن کانٹیکس کے حوالے سے پریجین سرکار بھائی نے اور جو ان کے آرٹیکلز آتی ہیں جو سارے تو وہ یہی ڈیبیٹ ہے یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو آپ اور میں بھی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ ڈیبیٹ ہے پریجین ہوں آپ ہوں میں ہوں آج ہم یہاں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو بہتری چاہتے ہیں نا اس ریجن کی جب بہتری کی بات سوچیں گے تو جس بات کی طرف انہوں نے اشارت کیا ڈیب سٹیٹ کی وجہ سے تو وہ ڈیب سٹیٹ نے بھی اب تک نقصان ہی پہنچایا نا بھارت تو نہیں ٹوٹا نا بلک پاکسان ہی ٹوٹا تھا نا جی تو کس کو نقصان ہوا تھا تو یعنی کہ جب دنیا میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کی ایک روٹ کاؤز ہوتی ہے ہمیں وہ ایڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہے اور جب آپ وہ ایڈنٹیفائی کر کے بتاتے ہیں کتابوں میں یا ٹاک شوز میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتری کیسے ہوگی جو آپ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ بہتری تو آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں طاہر بھائی چاہتے ہیں پوری دنیا چاہتی ہے لیکن بہتری ہو نہیں پا رہی ہم اپنے ایک ایسے نیریکٹیب میں فس کے رہ گئے ہیں کہ ہم دنیا کی نمبر ون فوج ہیں اور ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں اور ہم دلی پہ پرچم جامعہ مسجد پہ جا کے نماز بھی پڑھیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے ایسا بچوں تک کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں آپ کا بات بلکل صحیح ہے لیکن اس میں تو عوام کو بھی اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا نا تو if if the general population of the country is subjugated by the establishment تب تو it becomes very difficult and problematic کیونکی اصل جو ایسے اینڈیریکٹی بولے کون سا گھر ایک تو گھر لاورپنڈی کا ہے ایک اسلام آباد کا گھر ہے جی then they also say کہ ہمیں ایک ہی پیج میں ہونا چاہتے ہیں but is it the same book that is the question کیا پیج نمبر تو ایک ہو سکتا ہے لیکن بک کالا گا سکتا ہے دو مختلف کتابیں پڑھا ہے so there is a divide between the you know the civil and the establishment in پاکستان جو میں سوچ کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کی دماغوں میں ڈالی جارہی ہے مدرسے کے بچوں کے دماغوں میں ڈالی جارہی ہے اور کانونٹ کے بچوں کے دماغوں میں ڈالی جارہی ہے کہ ہم ناشتہ کریں گے وہاں ڈلی جا کے ہم پرچم لہرائیں گے ہم جواب دیں گے یہ this is not helping at all لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو narrative ایک fifth generation warfare کے ذریعے اور پاکستان کے controlled media کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا گیا ہے اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے ہمارا فوج یہ ہماری فوج مسیح ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے اگر یہ نہ ہو تو شاید پاکستان نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی جو education کا budget ان کی health کا budget ان کی صاف پانی کا budget کون کھا رہا ہے تو وہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا مسیح یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ہمارا بھی حق کھا رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ سے یہ دنیا کے دنیا کے جو ہماری جو دنیا تو چھوڑ دیں پڑوز کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ بھی یہی بن رہے ہیں اب آپ اس مسئلے کو حل کیسے کریں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں ان کو ان کے جو constitutional حدود ہیں اس میں رکھنا پڑے گا دائرے میں وہ اپنے دائرے میں رہیں کام کریں I think we this can work out دیکھیں وہ دائرے کی حدود کی جو بات کریں میں اس میں یہ کروں گا بات آپ نے دو تین دفعہ بات کی کہ ایک ایسا mindset بن گیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جائیں گے پرچم لہرائیں گے ناشتہ کریں گے نماز پڑیں گے اگر یہ پرچم لہرانے کا obsession چھوڑ دیں تو دوستی صحیح مانوں سے کریں تو پاکستان کی عوام کو بھارت میں جا کے ناشتہ کرنے یا نماز پڑھنے سے بھارت نہیں رکے گا جو کہ اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے جیسے ہم امریکہ اور کینڈا میں ساتھ سا رہتے ہیں تو یہاں سے 45 منٹ کی ڈرائب کے بعد ہم بارڈر کروس کرتے ہیں اور جا کے ناشتہ کر لیتے ہیں امریکہ میں اور ساتھ ہی کسی چرچ یا مندر جس کا جو ریلیجن ہے یا مسجد میں وہ اپنی ابنے عبادت کر لیتے ہیں اور جتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اتنے آبی رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے آ جا رہے ہیں اسی طرح پاکستان لاہور جیسے بات کر لیں رام کے بیٹے کا شہر ہے اگر یہ انیموسٹی ختم کر دے ڈیپ سٹیٹ جس کا نقصان میرا یہ موقف ہے کہ اس انیموسٹی کا نقصان اب تک ڈیپ سٹیٹ والوں کو ہی ہوا ہے پھر بھی نہیں سوزر تھے تو اگر یہ انیموسٹی ختم کر دیں میں بار بار کہتا ہوں کہ پیسوں کے لیے پیسے پیسے کے لیے ترس رہے ہیں ان کو کسی کے آگے جا کے پیسہ مانگنے کی ضرور نہیں ہے ان کے ہاں ساری انڈسٹری ہندو جو بچیرے اپنی عبادت گاہوں کو چھوڑ گئے تھے وہ لاکھوں کروڑوں پاکستان آئیں گے ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سکھ آ جائیں مگر اس میں بھی یہ گوگلی پل رہے ہیں بجائے کہ سکھوں کو ٹوریزم کے حوالے سے اور ان کی ریلیجیس ٹوریزم کے حوالے سے کیا جائے مگر اس میں کچھ اور ہے مطلب تینے لہجے میں جو اپنا دو بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگر میں عمل لگتا ہے بلکل ہوئی ہے وہ کچھ اور نیتیں کچھ اور ہیں نیتیں یہ اگر نیتیں ختم ہو جائیں اور واقعی یہ تیہ کر لیں اب دیکھیں بنگلہ دیش کی جیسے بات ہے بنگلہ دیش کا اس وقت آلماس ایٹ پرسنٹ کے قریب وہ اینویل جو جی ڈی پی چلتا ہے بھارت سے بھی زیادہ ہے بھارت تو ایک بڑا ملک ہے ایک بڑا آتی ہے وہ کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتا رہا تو اس کی ایکانومی بڑی بھارت کی سٹیبل ہے لوگ ایسی واویلا مچاتے ہیں جی ذرا ڈاؤن ہوا تو مطلب نہیں کیا ہو جائے گا وہ ایک اور فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن پاکستان پاکستانی بزنس مین انڈرسٹریلس وہ اپنی فیکٹریوں اٹھا کے بھارت دیکھے جا رہے ہیں بھارت کہہ رہاں معافی کیجئے بنگلہ دیش لے کے جا رہے ہیں وہ بنگلہ دیش فیکٹریوں لگا رہے ہیں تو بنگلہ دیش پھر بھی کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں کر پاکستانی بزنس مین آ رہے ہیں تو کیوں کوئی مسئلہ نہیں بزنس لا رہے ہیں ٹیررزم نہیں لا رہے ہیں وہ تو اپنا کارپیٹ سیکٹر اچھا کر رہے ہیں تو پاکستان اگر یہ سارے مسائل سے نکل آئے جب میں پاکستان کہتا ہوں دیپ سٹیٹ ہے یہ بات واقعی سمجھ سے باہر ہے کہ دیپ سٹیٹ کو اینیماسٹی یا اس دشمنی کا فائدہ کیا ہے اگر انیسیب کو فائدہ ہوا ہوتا یا ہو رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے نیشنل انٹریسٹ میں کر رہے ہیں لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا کچھ فائدہ نہ ان کو ہو رہا ہے نہ عوام کو کشمیر پہ فورنسٹینس اب تک بلینز ڈالر پاکستان لگا چکا ہو گا ہے بلینز ڈالر ایک انجنیر رہے سکتے ہیں نہ لے سکے ہیں سری سیونٹی پہ بھی ریاجیز بھائی وہ بلکل سی زبانی لپ سروس ہوئی اور اس کے بعد ایکسیپٹنس ہو گئی کہ یہ کشمیر ہمارا نہیں رہا لیکن ابھی بھی آج بھی یونین کا اجلاس چل لیا آپ کے علم میں شاہ مہت قریشی بھی وہاں گئے ہیں چائنا نے بھی اس دفعہ موف کیے جو رولنگ ہے تو فرانس نے اس کو بلوک کیا اچھا میں جسٹ تو کونٹینیو ویدکورا صاحب کہے گئے کہ یہ بہت بہت خوشاہین بات ہے i really very happy کہ یہ سکھ کوریڈور کھولا ہے لیکن پاکستان کے پاس اور بھی opportunity ہے بلوچستان میں ہنگلاج ماتا کا ہندو بہت 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 بڑا بندیر ہے کراچی میں بہت سرے ہندو تو why if پاکستان is really serious آپ ایک ہندو corridor بھی کھولے جی م vain ویدکورا اپ آنے مندیروں میں جانے دے وہاں پہ وہ ٹوریزم بھی کرے آپ اس کو فیسیلٹیٹ کرے وہ تو کہتے ہیں ہم کھولیں گے لیکن یہ صرف اور صرف کھولنا مقصد نہیں ہے مقصد تو سرکمسطانسز ایسے فیوریبل بنانا ہے کہ اور اس کے پیچھے ایجنڈا کوئی نہ ہو چونکہ پاکستان کی جو اس وقت کی مشکلات ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب پریشن ڈال دی ہے پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اب تک اس لیے سروائیو کر سکی کہ امریکہ کے سٹریٹیجک انٹرسٹ میں وہ پارڈنر تھے تو امریکہ بھی آنکھیں بند کی ہوئے تھا اب امریکہ کے سٹریٹیجک انٹرسٹ بھارت کے ساتھ زیادہ ہے دوسرا پاکستان کے ساتھ ان کی شکایتیں بہت ہیں بلکہ ٹھیک نہیں کہ بھئی ہمیں بھی آپ نے بہت بیٹری کیا اس ساری سیچویشن میں اب ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں مگر بھارت کے ساتھ اچھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں وہ تو موڈی صاحب رسیس ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ بھارت موڈی صلوکار یہ رسیس کا مسئلہ نہیں ہے جو بھارت کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اب تک ہم نے ہمارے ساتھ جتنے دوستی پیار کے اب تک جو وہ ملاب ہوئے اس کا انڈ ریزلٹ پیچھے سے چھوڑا گھومنے کی صورت میں سامیہ آتا تھا ٹھیک ہے ایدھر کھانا کھا رہے ہیں کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اگلے دن کوئی اٹیک ہو جاتا تھا اس ساری صورتحال میں اب بھارت کی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی سرکار دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں چل سکتا ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہ کریں جیسا پریجید کہہ رہے ہیں کہ وہی جیسے خالصان کا کولیڈور کی بات ہے مائنشٹ آپ کے سامنے ہے کوئی ایک لڑکے نے کیا کیا ننکانہ صاحب میں پچھ رہے دیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک لڑکا گرفتار ہے وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ انوالن نہیں ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹس میں انوالن نہیں تھی لیکن وہ لڑکا سینکڑوں لوگوں کو کٹھا کرنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے یا مولوی خادم حسین رزوی وہ بیٹھ کے منارے پاکستان ہزاروں لوگوں کے سامنے کہتا ہے لیکن تاہر بھائی یہ بات تو ہم اپنے پچھلے ایک وشوں میں بھی کر چکے ہیں کہ ماحول تو نہیں ہے پاکستان میں جو یہ آپ نے بات کی تھی نا کہ جب یہی سکھ ہمارے بھائی جب کرتار پورتا کہاتے ہیں ذرا آکے لاہور کی کسی گلی میں آکے قرائے پہ ہوتل لی مکان یا کمرہ لی گئی آپ کو ٹوک رہا ہوں اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی اس پہ ویڈیو آ گیا سامنے پاکستان کے اندر تیسری چوتھی جنریشن کے سکھ جی جی وہ کہتے ہیں ریڈی صاحب کہتے ہیں میں پشاور رہنے کے قابل نہیں رہا میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے تو میں لاہور گیا تو کہنے کیا لاہور مجھے قرائے تھے گھر نہیں مل رہا وہ ماہول نہیں ہے وہاں پہ ماہول سازگار نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر تو اس ویل ٹیک ٹائم کیونکہ ہم نے اپنا برین واش اتنا کر دی ہے آہ کمیگ بیک تو آہم اس موشن آن کشمیر ہاں تو میں اس میں جا آہم جس وانٹو ایڈ کی ایک تو آپ کو ابھی پتہ چل گیا کی ابھی کشمیر میں انٹرنیٹ آل موسٹ پوری طرح سے باہل ہو چکی ہے آہم کنمی شایئے گیا ہے ایک تو میں آہم آہم کان وائز ہے کرنا باہم آہم آہ hurts آہم بانگلالردش اور مروکو کشمیر وہاں سے کوئی آواز ہاں ہی کوئی آئی کہ یہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں انہوں نے ایک بڑا فیوریویل ریپورٹ دیا کہ ہمیں کوئی کوئی کرفیو نہیں دیکھا انکلوڈن امریکہ اور اور ایڈر کا کیونٹریز کے بھی کچھ لوگ تھے ایفریکن نیشنس تھے ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی کھتے کا کوئی ملک ہے یہ تو اچھی بات ہے اور انٹرنیٹ کا جو شور مچتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اگر آپ امریکن سفیر کا بات بھی نہیں مانیں گے اپنا نیبر بنگلہ دیش کا بھی ڈیپوٹی ہائی کمیشنر کا بات نہیں مانیں گے فرانس نے اس کو بلوک کیا پھر ایک ہو سکتا ہے دیفنیٹلی کیونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں حالات کچھ اور ہیں وہ گراؤن ریالیٹی کچھ اور ہیں اور چین تو ظاہر ہے اس کے اپنے اسٹریٹیجیک انٹریس اور جو بھی اس نے لون دے کے پاکستان کے اندر پس گیا ہے وہ تو وہ ہوا ہے لیکن چین کے بارے میں میں ایک ضرور اس میں ایڈ کر دوں کی یہ گوادر جو پورٹ جو چینہ کا آپ ذکر کر رہے تھے i think we should we should also acknowledge کی very recently سلطان آف اومان کا فوت ہو گیا تھا جی کابوس اور آپ کو شاید یہ کیونکہ میں ایک تھوڑا ہیسٹری میں تھوڑا ریسرچ کرتا ہوں تو یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ انڈیپینڈنس مطلب جب برے شریر میں جب یہ پارٹیشن ہوا تھا تو یہ اصل میں انڈیا کو آفر کیا گیا تھا اومان سے کہ آپ یہ گوادر کا یہ جو جو کھتا ہے یہ آپ سمالے اور اس کو چلا ہے پھر انڈیا نے منع کر دیا پھر جا کے یہ پاکستان کا یہ تو ایک اس میں ایک historical angle بھی ہے بالکل ہے تو جو آج جا کے اتنا بڑا ناسور جیسا مسئلہ بن گیا ہے ہم 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 تو وہ ابھی تو operational نہیں ہے لیکن یہ کل کچھ بھی یہ ٹوٹل اب ایک چائنیز انٹیٹی ہو گیا نا وہ تو پاکستانی انٹیٹی بھی نہیں رہا تو مطلب وہاں پہ کالونی سمجھ دیئے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے گھر بھی بسا دیئے چائنیز کے شادیاں بھی ہو گئی ہیں وہاں پہ corporate sector بھی انہی کا ہے اور investment بھی انہی کی ہے اور ملازمت بھی انہی کا ہے جو وہاں پہ کوئی لوکل مطلب پاکستانی بلوچی کو نہیں مل سکتا ہوا نا کوئی ان کو کسی بلوچ کو انمان نہیں مل سکتا جیسے اب انڈیا میں کوئی special economic zone میں چلا جائے ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی zone ہو اور وہاں پہ یا بنگال یا کیرلا یا تمیلانڈو سے کسی کو ملازمت نہ بھی ایسا تو میرے خیال سے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہم دیکھتے ہیں کہ سب پاکستان میں خراب خراب اور ہندوستان میں اچھا اچھا ایسا بھی نہیں ہے ابھی جو سی اے کے بعد جو ایک نئی لہر دوڑی ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ حالات تو ہم سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا بہت سی اے پہ جو ہے کچھ لوگ سیاسی طور پہ اس کو پولیٹسائز کر کے جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک جی مسلم ووٹ بینک سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ تو مجھے لگتا ہے ان کے بھی ہاتھ سے نکل گئی بات ایسا ہی ہے لیکن پولیٹکس میں اینے ڈیموکرسی everybody has the right fundamental without the use of violence ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر کوئی سیکٹیرین یا کوئی ایسا مذہبی angle یا اس میں ایسا مسئلہ کریں گے تو it is i think it is it is hurting the country as itself کسی ایک politician کا بات نہیں ہے یہ پورا ہندوستان کا اس میں نقصان ہے and i think as an indian and as all indians we should you know jointly work together to resolve this if there is any kind of miscommunication اگر ایسا کچھ کوئی نہیں یہاں تک نوبت کیسے آئی میرا سوال آپ سے تیر بھی ابھی دیکھ رہے نا کہ اتنا serious مطلب مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ serious لگتا ہے مجھے اس sense میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسلام بعد میں دش ہندوستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں پھر وہ لے کر رہیں گے آزادی جناب آلی آزادی ہندوستان کے کچھ مسلمان بچے جو ہیں وہ بیکاوے میں آ رہے ہیں وہاں کی opposition پارٹیوں کے ہیں چونکہ موڈی صاحب کی جو سرکار ہے یا بی جے پی کی جو سرکار ہے پہلی سرکار بھی بڑے منڈیٹ کے ساتھ آئی تھی اب یہ دوسری سرکار تو اس سے بڑے منڈیٹ کے ساتھ آئی بڑے اوپر تلے steps آئے طلاق کے خلاق بھی لایا ابوگیشن آرٹیکل three seventy آیا سپریم کورٹ کا رام مندر کا decision ہوا کچھ نہیں ہوا بھارت میں اتنے بڑے بڑے واقعات مار کچھ نہیں ہوا تو opposition بڑی disappointed تھی کہ بھئی ہمارے ہاتھ تو کوئی ٹرم کارڈی نہیں آرہا کھیلنے کے لیے صحیح ٹھیک ہے سی اے آیا تو انہوں نے اس پہ وہ طرف کا چال کھیلا ٹھیک ہے پتہ کھیلا ٹھیک ہے بھلکایا لوگ وہ چل گیا گئی وہ چل گیا وہ اب وہ opposition تو دیکھئے جو political parties ہوتی ہیں بدل جاتی ہیں ہمہ وہ تو پیور مفادات پر چل دی پوری دنیا کی parties ٹھیک ہے اب کچھ مسلمان بچے وہ extreme left کے لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھ کے آگئے بھارت میں ایک culture ہے نئے lefty aeges آگئے لیکن بھارت میں ذرا زیادہ ہے کہ وہ political parties خاص طور پر پرانی روایت رہی ہے وہ پیسہ ویسا بھی بال لگا دیتے ہیں اگر کوئی ویرود والی situation بنے تو وہ وہ بھی ایسی اطلاعات آئیں ٹھیک اب وہی left کے لوگ اور وہی کہہ رہے ہیں جی کہ جہاں ارودتی رائے کھڑی ہیں کئی مجموع میں ہم نے دیکھا وہ مسکراری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خون بہے گا لا الہ الا اللہ جی تو کیا یہ وہ ہیں جو بڑے ہی secular لوگ ہیں جو مان جو کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں کسی دارم کو جو آپ نے کہا تھا کہ نئے left ہی ہیں ٹھیک ہاں اچھا یہ اصل میں نا یہ left ہی بھی نہیں ان فیکٹ یہ جالی left ہی ہیں جالی left ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو خود وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہم تو اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں ہم ہم تو اپنی سیکلر زندگی گزاریں گے اچھا ہم کوئی سیکلرزم کے معنی کبھی نہیں پتا ٹھیک ہے اگر یہ سیکلرزم کے صحیح معنوں میں پرچارک ہوتے تو بھرکے کی سپورٹ نہ کرتے لا الہ الا اللہ کی سپورٹ نہ کرتے ٹھیک ہے تو اس سے ان کا سیکلرزم کا بھی وہ دھونگ کھل گیا ایک سپوز ہو گیا یہ سیکلر بھی نہیں ہے یہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا جو جو دھرم کے ساتھ ایک طرف وابستہ کی جب جب بھی آپ کسی دھرم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہاں تو سیکلرزم ماں ختم ہو جاتا ہے خات ختم ہو گیا اچھا بیسے تو شروع دن سے سیکلرزم ختم تھا جی وہ ڈراما تھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور شریعہ لا ہم ان کو پرمیشن دیتے ہیں جی تو پھر سیکلرزم تو ختم ہو گیا جی چھوٹی ہوگی سیکلرزم کی تو کون سے سیکلرزم بھارت میں رہا ہے میں نہیں ماننے کو تیار بلکہ یہ سیکلرزم ہے جب مہدی صاحب یا بیجے بھی کہتے ہیں کہ ہم دھرم کے نام پہ یہ نہیں کریں گا چا پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہ بھی ڈراما کرتے ہیں وہ تو ہندوئزم کی بات کرتے ہیں اچھا وہ ہندو ہیریٹیج کی بات ہے لیکن ہندو ہیریٹیج کو وہ یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو ہیریٹیج کو لا میں لا کے ٹھیک ہے نا جی وہ ان کا کوئی ان کا ہندو بورڈ ہندو کب لاز لائیں گے جی وہ تو ہندو سیولیزیشن میں بات ہے نا یہ تو یہ تو ٹھیک ہے وہ سیولیزیشن تو بھارت کی ہے جیسے ہم کینڈا امریکہ میں رہتے ہیں یہاں کی سیولیزیشن ویسٹرنر کرسچن جوڈو کرسچن سیولیزیشن ہے بلکل آپ اور میں دیکھتے ہیں تھانکس گیونگ پہ کیا ہوتا ہے وہ ایک پوری ہمیں خوبصورت ہیں یہ ایونٹس بلکل بی لف تھانکس گیونگ بی لف کرسماس بی لف ہیلووین ٹھیک ہے نا جی لیکن ہے تو وہ جوڈو کرسچن کلچر کا حصہ نا ہے تو وہ ویسٹرنر سیولیزیشن کا حصہ اچھا وہ سب ٹھیک ہے اگر ہندو اپنی سیولیزیشن کی بات ٹھیک ہے یہ یہ پرابلم ہے تو آپ نے جو بات کی کہ کشمیر کی میں تھوڑی سی جوڑنا چاہتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے کشمیر میں جاتے ہیں یہ فورن جو ایمبیسیز کے لوگ تو وہ جا سکتے ہیں اور ٹھیک ہے ہر چیز وہاں ٹھیک ہے تھوڑے ایشوز ہیں جو صرف اس لیے ایشوز کہ سپل اوور نہ ہو جائے لیکن وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نہیں جا سکتے ہیں یہ میں دابعے سے کہتا ہوں ڈلی میں جو کونوائے کے لوگ جو کونوائے گئے ہیں اس لیے اس لیے کہ وہاں پہ وہ ویرود کا مخواہ اچھا وہاں پہ ایسا کرنے والے ویرود کرنے والے دو سو لوگ ہیں وائلنس جو ہے وہاں پہ اچھا اب دو سو لوگوں کے ہارڈلی اب دو سو لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو ہاسٹریج بنایا ہوا ہے ہم تو کیوں کو جائے گا پتھر کھانے لیکن میری جو میرا کہ یہاں تک نوبت کیسے آئی کہ یہ جو مائن سیٹ اس وقت انڈیا میں سڑکوں پہ گلیوں میں کالجوں یونیسٹیوں میں آ رہا ہے نظر میڈیا پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی تشویش کی بات ہے نہیں یہ دیفنیٹلی اگر if it goes out of control it is a cause of major concern گیند لیکنแลہ جگہ اگن که گورننٹ is taking the right steps they are they are trying to they are in a consultation phase i think twitter می بی ایک ایک امپین کا اگا سو ایک اگا سو ایک اگا سو ایک اپ کو بی مانوم ہیں آج کال social media کیا جنہی influential ایک تو لیک رہا ہے تو گورنٹ is taking corrective measures to make sure that everybody is in consultation recently prime minister modی has been to calcutta west bengal for some purposes he has met the chief minister of west bengal as well and I think the the atmosphere is changing however آپ نے جو کہا ہے بالکل یہ تشویش کا قارن ہے کی اتنا anti-state or anti-establishment کیسے ایک ماحول ہو گیا ہے تو we need to address the bigger question لیکن میں اس میں ایک اور angle add کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے لیکن اس کے چلتے ہیں انڈیا کے باہر جو ہو رہا ہے جو ہم جیسے اور آپ میں لندن میں آپ کینیڈا میں بیٹھ کے جو دیکھتے ہیں کی اس سے پہلے پورا western world and western media was focused on hong kong and china پورا نظریہ وہاں سے ہٹ کے ابھی انڈیا میں آگیا ہے اب دیکھیں china کا جوہاں فائدہ ہے پاکستان کا وہاں فائدہ ہے اب میں اس سے آگے تو اور پھر وہ dot سے dot ملائے تو سنجھ میں آجاتی ہوں ہاں تو پاکی آپ پولا سینٹنس کو دی پورے کل دے یعنی کہ یہ ایک طرح سے توجہ ہٹاؤ notice جو ہوتا ہے توجہ وہاں سے ہٹا کے ادھر لانے کے لیے انہوں نے ایک لیٹ کیا لیکن وہ پھر تھوڑا سا out of proportion blow ہو گیا اور میرے خواہر میں تھوڑا سا out of control بھی ہو گیا آہ is it is it coming is it coming down is it control میں آ رہا ہے دلکل دلکل control میں آ رہا ہے اس سے یہ جو جہادی چینٹ ہوئے اس سے خود یہ جو کروانے والے تھے یہ ایکسپوز ہوئے جواللہ نہرو اس میں پولیٹیشن بھی شامل تھے ہاں جواللہ نہرو یونیورسٹری میں ہم نے دیکھا شروع میں یہ آیا جی کہ یہ کوئی رسس والوں نے کروایا ٹھیک ہے بعد میں کھلا کہ زیادہ تر تو اس میں لیفٹ کے لوگ ہی تھے ویڈیو سامنے آ گئے انویسٹیگیشن ہو گئی سامنے چیزیں بالکل open ہو گئی اب ان کے لیے embarrassment بن رہی ہے جی یہ الگ بات ہے کہ وہ وہ میں پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ عزت آنی جانی چیز ہے بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے جی تو وہ پاکستان میں یہ بقیدہ ایک national attitude ہے بالکل اچھا وہ وہاں پہ بھی انہوں نے شیشی ثرور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھئی ہم آہ سی اے کے خلاف ہیں وہ چونکہ کانگریس میں لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ یہ جہادی چینٹس نہیں اچھے اب شیشی ثرور پرسوں گئے تھے ثرور گئے تھے وہاں پہ آہ جامعہ ملیا میں تو وہ وہاں پہ ان کے سامنے وہ لے کر آگئے ہو لا الہ الا اللہ کے بینر جی ان کو بھی چڑھانے کے لیے ہیں جی اور ان کو ایک طرح سے helpless کرنے کے لیے بلکہ ہاں چونکہ اب شیشی ثرور کو بھی تو نہیں جانا چاہیے تھا ہاں کہ جب ایک جگہ وہ کرتے ہیں آہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے چینٹس دوسری طرف وہ خود بھی اسی جگہ پہنچ بھی جائیں گے تو ٹھیک ہی شوٹ جائیں گے حالکہ وہ تو ایک ریلیٹیبلی میچور پولیٹیشن ہے لیکن بدکسمتی سے بھارت میں یہ جو کانگریس جوئیسٹ اپوزیشن میں اور دوسری ریجنل پارٹی ہیں جو ہیں یہ ایک لمبے سامنے سے اقتدار پہ قبضہ کی ہو گئے تھے اب وہ ان سے بڑی بہت بری طرح سے وہ اقتدار گیا اور آگے کوئی ہوپ بھی نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے مگر وہ ان کا کارڈ اب نہ چلے گا نہیں چل نہیں رہا ان کو ٹرو پولیٹکس کرنی چاہیے اس طرح کی پولیٹکس کے ذریعے وہ آگے نہیں آسا ہم ان کے سپورٹر ہیں اس معنی میں کہ بھارت میں ڈیموکریسی کانگریس ہو یا ریجنل پارٹیاں ہو ان کو اپنا پورا رائٹ ہے وہ اپنی پوری بات کریں سب کچھ کریں لیکن اگر صحیح ایشو پہ بات کریں گے تو ان کی کریڈیبلیٹی بڑھے گی اگر سی اے کے بارے میں جیسے وہ غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں تو اپنی کریڈیبلیٹی لوز کر رہے ہیں نا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب بھارت کی سرطکار کو بہت فرق پڑے گا ان کو تھوڑا ٹاف ٹائم ضرور ملا تھوڑا بھی بھی مل رہا ہے لیکن تھنگز آر نا انڈر کنٹرول پریہ جید میں آپ سے یہ سوال کروں گا کیونکہ ہم تو یہ آپس میں ڈسکرس کرتے رہتے ہیں جنرل بپن رابط جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے اور پھر ان کو ڈیفنس سٹاف لگا دیا گیا لیکن انہوں نے اپنی جاپ کی جو تھی ڈیوریشن پوری کی اور اس ذر سے ریٹائر ہو گئے جنرل قمر جاوید باجوا ریٹائر ہونے کے بعد بزید ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے پھر انہوں نے وہ ایکسٹینشن لی بھی زبردہ تھی آپ نے دیکھا کیسے دیکھتے ہیں آپ پھر اس کے بعد جو ان کے جو آنے چاہیے تھے جنرل صاحب ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اچھا انہوں پہلے تو ان انہوں نے دو سال کا ایکسٹینشن کا کچھ دعویٰ کیا تھا پھر انہیں اس میں صرف چھے ماہیں مل گئے تو i think this is a compromise in itself کی ایک surrender چھوٹا کیا ہے ہاں ایک چھوٹا surrender آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کی if the general is accepting a compromise پھر اس ان کے بعد جو اگلا جو ان کا جو successor ہے ابھی allegedly یہ news ہے کی i think he is under house arrest کون سر جنرل سرفراس جی اچھا تو اور ان کا بھی شاید چھٹی کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی چائنیز lobby کا بھی کچھ یہ ہے چائنیز investment کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ i think یہ میرا assessment ہے there is one section of the pakistani establishment who still wants to make a deal with america and get out of the chinese debt trap i think ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کی going forward i think west is a more reliable partner to the establishment compare to the اگر reliable partner نہیں بھی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ان کو یہ زیادہ realize ہو گیا کہ چائنی کی چنگل میں فز گئے ہوں بری طرح سے جو ان کا interest rate ہے جو ان کی investment ہے جس طرح سے وہ قبضہ کر رہے ہیں بلوچستان میں جس طرح سے وہ گوادر میں اپنی اور پھر بلوچستان میں colonies بسا رہے ہیں بخواہدہ مطلب وہاں کی جسے کہتے ہیں کہ demographics کو ہی change کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور بلوچستان کے بلوچ تو شاید اس کو پرداشت نہیں کریں گے بالکل جی طائر میں نہیں دیکھئے بلوچستان میں وہ جو resistance ہے وہ for the past 70 years ہی چل رہی ہے اب especially four decades سے تو بہت زیادہ ہے continuous ہے اور جب سے بکتی صاحب کو جنہ مشرف نے ایک بہت ہی ظالمانہ طریقے سے جس طرح سے مارا اس کے بعد وہ اور بڑی اور پھر اب سی پیک اور چین کے حوالے سے سارا کچھ آ گیا پیشل دنوں امریکہ نے بھی پاکستان کو warning دی تھی اور پاکستان خود بھی سمجھ رہا ہے لیکن پاکستان دو دھڑوں میں پاکستان کی establishment تقسیم ہے ایک وہ جن کے مفادات چین کے ساتھ ہے ایک ایسا دھڑا پاکستان کی establishment کا جو ان کو احساس ہے اور غالباً میں یہ مجھے کہنے دیجئے کہ باجوا ان میں leading ہے جو یہ سمجھتے ہیں فوج کے مسائل پاکستان میں اپنی جگہ پہ ان کا deep state ہونا اپنی جگہ پہ وہ کوئی اچھا نہیں ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہے مطلب ہم تو ان کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن اس کو وہ بھی سمجھتے ہیں مگر اس چنگل سے اب کیسے باہر آئے ہیں یعنی کہ قبر جاوید باجو کو یہ ادراک ہے کہ چینہ کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا پاکستان کی ہفت میں اور وہ کوشش میں ہے کہ وہ extension لے کے ایک ایسا build کریں development ہو جائے کہ یہ دیکھئے وہ امریکہ کو آن بورٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ آن بورٹ نہیں آ رہا اس طرح کیونکہ trust نہیں رہا جی ٹھیک ہے اور یہ بھی issue ہے جو خبریں ہیں کہ وہاں جو establishment کا دوسرا حصہ ہے وہ کافی بھاری ہے اگرچہ ابھی ان کو وہ یہ جو extension ہوئی ہے ان کی وہ یا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ house arrest ہیں جنہیں سرفراستار جو ہیں ہمیں confirm نہیں ہے یہ بات social media پہ یہ خبر اڑ رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کیسے سے باہر آ سکے گا چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی establishment ہی کوشش کرے گی وہ سوائے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوئے بنا ممکن نہیں ہے اور انڈیا نہیں trust کرتا اور پاکستان کی establishment کا وہ حصہ جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتا یعنی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ چائنہ کی چونگل سے باہر آئیں چونکہ وہ چائنہ کے ساتھ الائنڈ ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ اپنی فائٹ کرتے رہیں گے اور جو خبریں میں مل رہی ہیں وہ یہ کہ internal فائٹ بڑی خوفناک ہے within establishment پاکستان اچھے میں مجھے کلیر کر دیئے کہ کیا جنرل کمر باجوا جو ہیں وہ بہتر ہیں پھر اس قوتلہ پر مطلب پاکستان کے فیور میں اگر دیکھا جائے گا یہ اب وہ تو خیرساری بہتر اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سارے بہتر سمجھے ہیں کیونکہ جو narrative آپ بتا رہے ہیں ہاں practically practically results نہیں آتے ہیں لیکن سوچ wise اگر ہم دیکھیں اب وہ جب تک دیکھیں اچھا پھر وہ بھارت کے ساتھ وہ جو ایک یعنی موسٹی یا ایک جنگ کا ایک ہر وقت کا ایک obsession ہے یا ایک ان کی existence کی ضروری need ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی تلکات ٹھیک نہیں ہوں جب تک فیئر مانگرنگ جو کرتے رہے ہیں اچھا ہو سکتا ہے جنرل باجوا ان کمپنی میں چاہتے ہوں کہ اندر سے بیک رو ٹیپلو میسی سے بھار کے ساتھ تلکات اچھے ہوں ہم ٹون ڈاؤن کریں مگر ایسا وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے practically اچھا ٹھیک ہے اس لیے نہیں کر پا رہا ہے کہ دوسرا جو establishment کا گروپ ہے وہ بہت strong ہے وہ کوئی weak نہیں ہوا اگر جنرل باجوا کو extension مل بھی گئی ہے اور دوسر پھر جنرل باجوا ان کمپنی بھی تو کمکتیسی مائنڈ سیٹ میں بھارید کی دشمنی کے مائنڈ سیٹ میں بھارت کی دشمنی کے مائنڈ سیٹ فیار مانگرنگ وار 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 اکانومی اسی پہ بیس کر رہی ہے ہیں اچھا میں اس سے پہلے ایک پوائنٹ اسی اے کے جرور ایٹ کر دوں یہ یہ بنگلا دیش کا ہساہب سیک کی آئے والک وارک واری مائی کولیگزی پنگلا دیش اس بل تو یہ سی اے کے بعد بانگلہ دیس کا فرین منسٹر اور ان کا گورنمنٹ سے بھی statement آ چکا ہے کی if india is willing to give a list of people they are willing to accept them back تو گورنمنٹ level پہ already they have issued a statement that they are willing to cooperate with india point one point two اس میں میں تھوڑا سا add کروں گا روہنگا کی آپ کو بھی معلوم ہے یہ ابھی 21st century one of the probably one of the biggest crisis in our region جی بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ dispute myanmar اور bangladesh کا بیچ میں اس میں بہت سے refuges انڈیا میں آباد ہیں ابھی کشمین میں بھی آباد ہے انڈیا کے بہت سے اور بھی parts میں آباد ہے انڈیا تو نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ابھی ترند باپس بھیج دیں گے کیونکہ یہ مسئلہ بھی UN میں چل رہا ہے تو UN میں جب تک bangladesh اور myanmar کے بیچ میں کوئی ایک درمیانی رستہ میں سلا نہ ہو جائے why will india interfere in our sovereign countries so یہ یہ آپ کو پورا context میں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس لیے میں تھوڑا add کرنا چاہتا تھا اور deep state کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو تو ایک existential threat ہے if there is no enemy to defend the land of the pure کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے کہ ہم پاک ہے باکی سارے جو پاک کے opposite ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس میں ایک natural choice ہے ہندوستان یہ ایک enemy ہے لیکن میں اس میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کو ایک discount کر دے ایک minute کے لیے لیکن what about the other neighbors of پاکستان کیا پاکستان کے ساتھ افغانستان کا relation بہت اچھا ہے کیا پاکستان کے ساتھ ایران کا relation بہت اچھا ہے اگر ایسا ہے تو میں ایک پرسن ماننے کے لیے بھی تیار ہو کہ ہاں اندوستان دوشمان پاکستان کے ساتھ کسی کا relation سارے کہتا ہے کی ان کا جو ملک میں دہشت گردی ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی ان کا تانہ وانہ جوڑ کے ایک جگہ سے مل رہتا ہے تو ابھی آپ خود سمجھ دار ہے i think you can understand کی what is the major cause of سلووشن کی پھر سلووشن is that they should you they should you know this non state actors and that asymmetric warfare کا ڈو ان کا doctrine ہے کی ہم کسی سے بہت چھوٹا ہے in size and capacity but we can all we have the ability to inflict you know damage وہ ڈو ان کا doctrine تھا کی ہم will bleed India with 1000 cuts ہم ہزار سال کا جنگ گ گھاس کھا کے and all that and one Pakistan is equal to you know 10 Indians وہ to 1971 میں پتا چل گیا ki 10 12 دن کے solution ki tk tb tk dhrust نہیں ہو گی jb tk mindset change نہیں کریں گے اور یہ بات انیس پہ ہم صبح و شام کرتے جی بالکل کہ بھئی آپ mindset change کر لیں اس میں بھارت کا بھلے کی بات تو چھوڑے آپ کا اپنا بھلا ہے کیونکہ بھارت تو اب آپ کے جو بھی style اس کے ساتھ جینا سیکھ چکا ہوا ہے جو بھی proxy ہے آپ نے non state actors کی بات کی انفرچنلی یہ بھی reality ہے کہ non state actors نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ state actors ہیں جو جو state actors ہیں وہ non state actors بن جاتے ہیں بلکل اور جو non state actors ہیں وہ سٹیٹ actors ہیں جی جی حافظ سید کی مثال ہے حسان اللہ حسان کی مثال ہے یعنی کہ ان کو non state actor کہا جاتا تھا اب وہ ان ہی guest houses میں vip guests رہے ہیں ان کا بھی arrest کچھ ہو رہا تھا کیونکہ ابھی کچھ حد تک FATF کا مسئلہ بھی چل رہا پاکستان کے اوپر ایک دے آ ای تک دے سٹیل ان گری لیس لیس بھی تک بلاک لیس 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 باکی ہے تو ای تک دے آر 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آر ایمیزون پہ دو کتاب آر ضرور دیکھی گا آر ہماری سکرین پہ میں آپ کو اس کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں آر 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 پاکستان پیاجیت دیب سرکار کی بڑی خوبصورت کتاب ہے آر بنگلہ دیش کے حوالے سے اور جو سکوت دھاکا کے جاننا چاہتے ہیں وہ اور اس کے لئے پاکستان کی دیپ سٹیٹ کے جو اس کی سائنس ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو یہ پاکستان آر انٹیک ایٹلانٹک اٹیک اور سرکار کی یہ کتاب ضرور پڑھئے گا اور اس میں ہمیں بہتی خوش ہوئی کہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود تھے اور اچھی گفتگوی امید آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا بہتی